سلام علیکم ناظرین پروگرام سچ مگر کروا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وجاہد خان ناظرین بجٹ کی آمد آمد ہے بجٹ کے ساتھ سے رمضان المبارک کی بھی آمد آمد ہے لیکن ناظرین بجٹ پر تو بات کریں گے بجٹ سے پہلے اگر ہم ذرا اپنے ملک اور اس کے حالات کا جائزہ لیں اور اقتصادی جو منصوبے ہیں ہماری معاشی اہداف کی بات کریں تو ابھی تک انتہائی مایوس کن یہ ہمارے اہداف رہے ہیں جن کو ہم نے اچیف کرنا تھا ہے جو ہمارا ٹارگٹ اور گوز سے لیکن دوسری جانب یہ ناظرین بات بہت افسوسناک ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر غیر مسلم ممالک کے اندر بھی جو اشیاء خردو نوشن میں کمی کر دی جاتی ہے رمضان کی برکتوں سے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے جائیں لیکن یہ عجب ماجرہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں لیکن جب رمضان المبارک آت بجائے کہ اپنے شہریوں کو امت مسلمہ کو مسلمانوں کو ریلیف دینے کے جو قیمتیں ہیں ان میں ساٹھ سے ستر گناہ جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے دالوں کی قیمتیں اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں چنے کی دالیں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں یہ ایک علمیہ ہے اب آنے والا بجٹ عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا یہ جو چار سو چون ارب روپے کا بجٹ ہے کس ست تک کامیاب بجٹ یا عوام کا نمائندہ بجٹ ہوگا اسی حوالے سے بات کر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مہرے معیشت دان مہرے معیشت علی ناصر صاحب علی ناصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا سر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا آنے والا بجٹ عوامی توقعات پر پورا اتر سکے گا یہ تو ایک بڑا ہی مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے عوامی توقعات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں بات یہ کہ مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں آج بھی بہت سارے لوگ آئے تھے انٹلیکچولز ان کے ساتھ یہی بات ہو ہوتی تھی کہ ایک عام آدمی کو یا پھر میڈل کلاس آدمی جو نہ بیچارہ غریب ہے نہ امیر ہے بیچ میں فسا گا اس کو کیا سائدہ ہوگا سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ جیسے اب آپ ذکر کر رہے تھے کہ عام جو خردون شرک کی اشیاں ہیں ان کی قمتوں کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن ایک میڈل کلاس آدمی کے لیے جو اس کی مہانہ اخراجات ہیں اس کا بہت بڑا حصہ بجلی کے اخراجات ہیں یہ بجلی کے بل ہیں بجلی کے بلوں کے اندر کیا ہم کمی نہیں دیکھیں گے ایک سوالیاں نشانت یا بجٹ کی تقریر کے اندر کوئی ایسی بات کی جائے اس کے بارے میں میں کوئی شور نہیں ہو ویسے بھی اس کا ہی کیا ویڈیو کال کے ذریعے بجٹ آج پہلی دفعہ منظوری حاصل ہوگی اس کو لندن سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ایک میڈل کلاس کرانے کا وہ ہوتا ہے اشیاں خردونوں شیاں آپ ایسا سمجھ لیجے کھانے پینے کی اشیاں اب کھانے پینے کی اشیاں کے اندر یہ کیمتوں میں کیا کمی کریں گ کیمتے ہیں تو پہلے سے ہی بڑھ گئی ہیں ہاں بلکل بلکل قیمتے پہلے سے بڑھ گئی ہیں ملٹی میشنل کمپنیاں وغیرہ سم بلے نہیں ہی آپس سب آپس ہی ملے ہوں اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مہنگائی بڑھاتے ہیں ملٹی میشنل کمپنیوں کے کہنے پر بڑھاتے ہیں مہنگائی اس کی وجہ یہ کہ مہنگائی میں جب اضافہ ہوتا ہے اور حقیقی طور پر معیشت کے اندر کوئی پھیلا ہوں نہیں ہوتا جسے ہم کہتے ہیں جی ڈی بی گروز نہیں ہوتی تو یہ کمپنیاں یہاں سے بہت گاتی ہیں یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ جیسے دودھ کے ڈپے آپ کو بتا ہے یہ کمپنیاں ہیں دودھ کے ڈپے وغیرہ بناتی ہیں یا اور جوس وغیرہ بناتی ہیں اور چیزیں بناتے ہیں اجناس پیک وغیرہ اس طرح کی پیک چیزیں بناتے ہیں یہ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح ہمیں اونچی چاہیے جب کام کرے تو ہمیں منافع زیادہ ملے علی نیسی صاحب میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بجٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کیا اس کا پیمانہ کیا ہوتا ہے کیا کمپیٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال مہنگائی کی جو شرح تھی جس طریقے سے بڑی ہے اسی طریقے سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اگر ٹیکس زیادہ لگا دیا گئے تھے تو اس دفعہ ٹیکس چھوٹ میں کمی کی جائے تو کیا کوئی چیک انڈ بیلنس ہے کوئی پیمانہ ہے یا پھر محض بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے ایک فورمالٹی کے طور پر پیمانہ کوئی بھی نہیں اپنے حضر حال یہ لوگ اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں جب دباہ ہو جاتا برجہ اس کیا سی تو اسے ساتھ میں سیسلے کرتے ہیں یا پھر منمانی کرتے ہیں بات یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ملک کی آبادی ہی نہیں پتا گی شیخ رشید پچھلے میرے قل دف سال سے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کی آبادی اٹھانہ کروڑ ہو گئی ان سے ہاتھ جا کر پوچھیں شیخ رشید صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہوں گے کہ اب پاکستان کی آبادی کتنی ہے پاکستان کی آبادی نہیں پتا آپ کو میں بتاؤں آپ یہ شماریات کے ادارے سے پوچھیں آبادی نہیں پتا کمپیرزن کار سے کریں گے سر سالہ سالہ سے مردم شماری ہی نہیں کراہے گی تو آبادی کا کیسے بتا ہوگا پتا ہی نہیں چلے گا مردم شماری کرائیں گے تو مردم شماری نہیں کرائیں گے تو جی ڈی پی پر کیپٹا کیسے بتا لگے گا پر کیپٹا انکم یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یعنی فیکہ سامدنی آپ نے سنا ہوگا فیکہ سامدنی کا کیسے پتا ہوگا جب یہ ہی نہیں پتا ہوگا پتے کتنے ہیں اب جب بندے ہی نہیں پتا تو فیکہ سامدنی کہاں سے نکالیں گے جی ڈی پی کہاں سے نکل گئی یہ ساری جیزیں ایسی مفروضے کی بنیاد پر ہیں رات کو سوئے دن میں جا گیا وہ خواب کے اندر ان کو پتا لگ گیا اچھا ایک زمانے میں بڑا تماشا کی ہے انہوں نے یہاں بجاہ سب سنیں یہ بات انہوں نے کیا کیا امریکہ کی جو بے روزگاری کی شرعہ ہیں اس سے کم اپنی شرعہ دکھا دی یعنی امریکان پریشان ہوگا کہ یہ کون سا ایسا مرگ ہے جہاں پر جناب جو بے روزگاری کی شرعہ ہیں مذہب ایکنومیت بوران کے دوران انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایمپلائمنٹ زیادہ دکھا دی ان سے زیادہ دکھا دی یعنی ہم اتنے بڑے دورام خان بن گئے اپنی کو یہ کمپیریزن آپ بات کریں نا کمپیریزن کا کوئی کوئی ان کو پتا تو ہو کہ کیا چیز ہے اچھا پچھلے سال کی قیمتیں پوچھ لو وہ بھی نہیں پتا ہو یہ بات تو یہ تو ایک علمیاں ہے لیکن علی ناصر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو بجٹ ہوگا اس میں کتنا ہمارے اندرونی حالات کو سامنے رکھ کر بجٹ بنایا جائے گا اور کتنا حصہ بجٹ کے ایسا ہوگا جس میں ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن سے یہ بجٹ تیار کیا ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی اثر اندازی ہوگی اس میں ان کی کوئی ڈکٹیشن ہوگی اس بجٹ میں اصل میں بات یہ یہ بھی خوشکبریاں سنا رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے آزادی مل گئی آپ کو پیش پیش کی مبارک وعدے دے رہے ہیں بات یہ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سیدھے ساتھ ادار ہیں بھائی وہاں پہ بھی میرے آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ بینل اقوامی مالیاتی ادار ہے اور ورلڈ بینک نام اس کا بینک ہے لیکن وہ بینل اقوامی ترقیاتی ادار ہے اس کا نام ورلڈ بینک ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس لیے کہ آپ ترقیاتی منصوبے لگائیں آپ مجھے بتائیں اتنے سال ہو گئے وہ کون سی پڑوسی ملکی ایکٹرس کے نام پہ انہوں نے ڈیم بنایا ہے پتہ نہیں باشا داسو کیا باسو داسو ڈیم بغیرہ داسو ڈیم اور باشا ڈیم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پانچ رتوں کے اندر یہ ڈیم پیار ہو جائے گا یہ مقدس کتنے کرتے ہیں اتنے میٹرو پیار نہیں ہوتی جتنے میں یہ لوگ کہتے ہیں پورا ڈیم بنا دیں گے یہ میں مطلعہ یہ ایک تماشا بنایا ہوا اچھا دوسری سنیں بات آئی ایم ایس کا آپ نے بتایا ہے آئی ایم ایس نے تو سیری سا بھی بات کی نا بلہ بھئی ہم سے کردہ پگڑو اپنے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ٹھیک کرو ہم نے اخنات آپ کو قابو میں کر لو اور ہمارا کردہ واپس کر دو کردہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ادھار ہوگا جو آئی ایم ایس سے لوگ نا اب ادھار ہوگا ادھار کیوں ہوں گا کیونکہ وہ بہت شورٹ ٹام ہوگا اب وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کر دو اپنی شہ خرچیاں کم کر دو آئی ایشیاں دیکھو روز سوراں ٹرپ لگ رہے ہیں باہر کے ملکوں بھی سیر ہو رہی ہے اپنے جو ہمارے ملک کے ارباہ پر اقتدار ہیں اپنے ملک میں کم اور دوسرے مالک میں زیادہ رہتے ہیں انگلی پہ چھوٹ بھی لگ جاتی ہے تو تب بھی دوسرے مالک میں جاتے ہیں میرے خیال مشرف صاحب نے ان کو بتایا ہوا مشرف صاحب کو بھی آرگا ہوا تھا نا تو بہت ہمارے کے ملک ہی گئے تھے اسی ملک میں گئے تھے اچھا علی ناثر صاحب یہ تو ہوتا ہے سالانہ بجٹ جرس کے اندر چیزوں میں اضافہ کیا جاتا ہے یا کمی کی جاتی ہے اور اس کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں دوسری جانے سر سوال میرا یہ ہے کہ اب اگر صاحب کا بجٹ کی بات کریں تو بجٹ میں چیزیں جو مینشن کی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ڈیلی بیسیس پہ سالانہ منتلی بیسیس پہ جو اضافہ ہوتا ہے ٹیکسیز میں اضافہ کیا جاتا ہے کبھی فیول ایجسمنٹ کی مد میں کبھی فیول سرچارٹ کی مد میں بلز میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ کیا بجٹ سے ہٹ کر اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر شمار نہیں ہوتا نہیں نہیں ہونا چاہیے اب یہ فیصلہ تائیون کرے گا کہ ٹیکس کتنا ہونا چی کتنا نہیں یہ جو چکربازیاں کرتے ہیں یہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عوام میں بہت بھولے بڑے سیدھے ہیں بجٹ اتنا نزدیک آگیا ہے یقین کریں سیاستان ابھی تک ایک دوسرے کو تاجیتی پریغام بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کی سیتیابی کی دعوں میں لگے میں ارے بھائی اس غریب کو بھی تو پوچھو جس کے سو مسئلے مسائل ہیں کیا غریب بیمار نہیں ہوتا ویسے تو سر بجٹ تو علیہ السلام صاحب ویسے تو بجٹ ہر مہینے ہی آتا ہے یہاں بھر تو بس یہاں پہ کسی کا کوئی بھو نہیں دیکھیں جب مردی ہوئے نرخ بڑا دیئے جب مردی ہو نرخ کم کر دیئے پرائیس کنٹرول کے لیے لوگ کہتے ہیں شور مچائیں پرائیس کنٹرول کے لیے مجیسٹرے کو ایکٹیو کریں ایسٹیو کو پکڑیں اس سے مہنگائی کم کروائیں آپ مجھے بتائیں کہ آزاد مہیشت کے زمانے میں ہم لوگ زبردستی قیمتیں کم کروا سکتے ہیں اس کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں لیکن آسانی پھر بھی کوشش کروں آسان زبان میں بالکل بتاؤں لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے کہ مہینے کے مہینے قیمتے بڑھ جاتی ہیں اس کا سارا تعلق طلب اور اصد سے ہوتا ہے لیکن بدنیتی جو ہے نا وہ ہماری معیشت کو تباہ کر دیتی آپ کے حال سے کیا پانے دریاؤں والا یہ ملک جو ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہونی چاہیے یہ پنجاب کا بہت بڑا رکھوا ہے سن کا بہت بڑا رکھوا ہے بلوچستان کا بہت بڑا رکھوا ہے توتونخواہ کا بہت بڑا رکھوا ہے شمالی علاقہ جات کا بہت بڑا رکھوا ہے اس کے اندر کیا ہم اکنی پھل سکلیاں کھانے پینے کی چیزیں پیداوار نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی عبادی کو روٹی کھلا دیں یعنی وہ شخص کیا کہلائے آپ مجھے ذر دکھنا بتائیں کہ اس آدمی گھر میں کیا عزت ہوگی جو اپنے گھر کے افراد کو روٹی نہ کھلا سکے اس کی کوئی عزت رہے گی تو کیا اس ملک کے اندر اس ملک کے عرباب اقتدار کی کوئی عزت رہے گی جو اپنے ملک کے اندر روٹی نہ کھلیں عوام کو اپنی روٹی نہ کھلا دیں باقی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ سب سے بڑا راضی ہے روٹی روٹی کا اتضام اس نے کرنا علیہ السلام صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح کے ابھی آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ سنتی انڈسٹری جو ہے ہماری وہ باہر جا رہی ہے بنگلہ دیش جا رہی ہے دبائی شفٹ ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے نقصان ہے کیا جو سنتی سارفین ہیں یا جو بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالکان ہے یا ہماری بڑی بڑی ملز ہیں جس کے اندر کوٹنز ہیں تو کیا اس کے اندر اس کا خیال رکھا جائے گا کہ ان لوگوں کو جو یہاں پر سنت جسنا باقی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر سنت کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے بلکل فری ٹیکس ہوتا ہے ان کے لیے تو کیا یہاں پر جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کی کوئی سوچ ہوگی یہاں پر ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے کہ ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے آسانیاں پیدا کی جائیں نہیں کریں گے کیوں کریں گے اس سے غریب پر فائد ہے وہ سرمایہ داری ہونے سے غریب کو روزگار مل جائے گے تو وہ کام کریں گے جس سے غریب کو روزگار مل جائے اس سے تو غریب کو روزگار مل جانے سے کیا ہوا غریب میں شہور آ جائے گا وہ کام کبھی نہیں کریں گے ٹیکس کی چھوٹ کی آپ نے بات کی پھر بنگلہ دیش جو گئے وہ تو بیچارے کافی رولے ہیں ابھی تو ویدہ بھی دیرے بنگلہ دیش والے بڑے دید ہو گئے لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر آپ بلکہ صحیح بات کر رہے ہیں آپ نے بلکہ صحیح موضوع اٹھایا ہے مسئلہ یہ کہ ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے مقامی سرمایہ کار کی اور پاکستان میں آئیں گے تو ہر فیلڈ میں پیسہ جب لگائیں گے تو روزگار کے مواقع بھڑیں گے اور جب روزگار کے مواقع بھڑیں گے معیشت میں پھیلا ہوگا تو خود بخود ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا بھلے اس کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مراج دینے سے ہم ایک طرح سے ان کو دانے ڈال کے یہاں پر لے کر آئیں گے اور دس سال بعد یہی جو ہیں یہ ہمیں بے شمار اور بے شبہ فائدہ دیں گے کیونکہ ان کا سرمایہ ایک دفعہ لگ جائے تھا بہت سارے ادوار میں ایسے ہوا بھی ہے مشارف کے دور میں ایسے ہوا تھا یہ تلہیدہ بات ہے کہ اس کے دور میں بہت سارے غلط کام بھی ہوئے اور زیادہ صاحب کے دور میں بہت سارے غلط کام ہوئے لیکن یہ کام اچھا ہوا کہ بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری پاکستان میں آ دیں ہمیں بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری چاہیے کیونکہ بجٹ میں ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک کو ٹھیک کرنے کی یہ تقریباً علی ناصر صاحب آپ ابھی پرسنلی طور پر کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ دہشتگردی بدمنی میں بھی پہلے کی نسبت کمی ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذرا حالات ساتھ کر ہوئے ہیں اگر حکومت ان کا فائدہ اٹھانا چاہے اور جو لوگ یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر ان کو ریلیف دیا جائے وہ کر سکتے ہیں حالات ایسے ہیں ریلیف دینے کے لیے اب تو حالات تو ہمیشہ سے ہی پاکستان کے اچھے رہے ہیں لیکن اب امن و امان کی صورتحال کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے میں سرمایہ کاری کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں پھلی جی جی اس کو اور کسی اور ریفرنس سے میں دیجئے تھا لیکن اب امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہو جانے سے اور زیادہ بہترین مواقع پیدا ہو گئے لیکن جہاں تک بات ہے سرمایہ کی سرمایہ مانتا ہے منافع پانی اور پیسہ اپنا رستہ خود ڈھونتا ہے اور وہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کو منافع ملتا ہے تو بات یہ کہ منافع تو پاکستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی کی شرعہ پر کوئی کنٹرول ہی نہیں جو کوئی دودھ پیداوار کرنے والی کمپنی یہاں پاکستان میں آجا جتنا مرضی اس نے منافع کمانا ہے کمال ہے ہم اس کا مو دیکھتے رہیں گے کوئی اجناس کے ساتھ ویلی ایڈیشن کر کے جوس بیجنے والی کنپنی کوالڈرنگ والی کمپنی دیکھیں گے پانچوں گئے دی میں سرکرائی میں جو شخص پید مال بیج رہا اس کے لیے پاکستان تو گولڈ مائن ہے گولڈ مائن یہاں پہ تو کوئی بوچ نہیں ہے ٹیکس کا کوئی نہیں کہیں سے کوئی سوال جواب نہیں ہے کوئی میار کا پتہ نہیں ہے سارے پیچارے کو پتہ نہیں میں کھا کیا رہا ہوں اس سے زیادہ تو منافق نہیں اور ملی نہیں سکتا ان کے تو مزے ہیں یہاں پہ تو کوئی روک توک نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کسی کو حکومت میں آپ کو بتا ہے پیسے دے کر ہمارے ہیں اب کیا میں بہت بات بولوں برا لگتا ہے میڈیا کے پر بار بار آ کر رونا گانا کرنا لوگ بھی کہتے ہوں کہ یہ علی ناصر جب ٹی وی پر آتا ہے اور ٹی سی بھی باتیں کرتا ہے لوگوں کو رولاتا ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر معیشت کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا آج بھی موقع بہت اچھا ہے لیکن یہ سارا کا سارا پیسہ اچھا علی ناصر صاحب اگر ایگری کلچر کی بات کریں زراد کی بات کریں تو ہمارا بڑا حصہ جو اکانومی کا ہے زراد پر ریلائی کرتا ہے تو سر بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پر کسانوں کو سبسٹی دی جاتی ہے وہاں پر بجلی کے بلو کے اندر جو ہے ان کو چھوٹ دی جاتی ہے سستے کرزے دیے جاتے ہیں کیونکہ ہماری تو گروہ تھی ہمارا تو انحصار ہی اگری کلچر پر کرتا ہے تو یہاں پر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی اہم چیز ہے اتنی بڑی یہ سنت ہے زراد کا شعبہ اتنا بڑا اور اہم ہے لیکن اس کو یہ اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے بجائے کسان کے لیے فائدے یا مواقع پیدا کیا جائیں اس کو مزید کبھی ٹیکسز کے اندر کبھی بجلی مہنگی دی جا رہی ہے تو وہ کس طریقے سے اچھا پرفورم کرے گا یا ملک کے لیے کوئی کام کر سکے گا سب سے بڑا ظلم جو کسان کے لیے ہے اگری کچھا فیکٹر کے لیے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے دہی علاقے چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو پاکستان میں اس میں کسان کو تعلیم نہیں دے رہے کسان کے پچے کو تعلیم نہیں دے رہے اس سے سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کسان کو کیونکہ اس نے جب شعور آ جائے گا آپ نے میری دکی رکھی اوپر ہاتھ رکھ دیا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی انٹرلیکچول بھی نہیں ہے کسانوں میں اگری کلچرال کلاس اور ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ لوگ پارکیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو بھار بھیل دیا اور وہ ذیمہ دارہ میں آپ انوارڈ نہیں ہیں اس کی وجہ سے کیا آؤٹکم نکل رہا ہے کہ بچارے اگری کلچرالیسٹ کی کوئی ریپرزینٹیشن صحیح سے نہیں ہو رہی جیسے آپ نے بتایا ہے پر اسی ملک کے اندر سبزیٹی کا سلسلہ آپ نے بتایا ہے سبزیٹی تو دینی چاہیے لیکن علم کی طاقت سے زیادہ اور کوئی چیز طاقتور نہیں ہے دنیا کی طاقت کی بات کر رہا ہوں علم کی طاقت دنیا کی طاقت ہے اور دنیا میں اگر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے جدید تحقیق ہونی چاہیے اب ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے جدید تحقیق سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ابھی تک اس کے پاس نیا بیٹ موجود نہیں ہے وہی پرانے بیٹ چلا رہا ہے ہم جدید تقادر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے پانی نہیں ہے ٹھیک ہے پانی بھی نہیں ہے اور یہ واقعی بہت اہم پوائنٹ کی جانبہ آپ نے نکتہ دلایا ہے کہ جب تک ہمارے کسان کو سنتکار کو جدید تقادر سے ہم آہنگ نہیں کیا جائے گا کیسے ہم دوسری معیشتوں کے مقابلے میں اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں بہت شکریہ علی ناصر صاحب معیشت دان جو تھے معروف معیشت دان اور ماہرے معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اسی حوالے سے آنے والے بجٹ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے مزید ماہرین کی رائے بھی لیں گے لیکن مجھے یہاں پر لینی ہے ایک شوٹ بریئر